ہیلو ویدھارتیو دا ایکسٹرا ایجوکیشن چلنگ میں آپ سب ہی کافر سے بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں بہت ہی امپورٹنٹ جیون پریچے کو لے کر آیا ہوں اور یہ جیون پریچے ہمارے سب ہی بورڈ اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو جیون پریچے ہوتا سب ہی بورڈ اگزام میں آتا جیسے کہ یو پی بورڈ اگزام میں بھی جیون پریچے پوچھ داتا ہندی کا پیپر میں اور وہاں پر اس پرکار سے کوشن میں یہ پوچھا جاتا ہے پرسن میں نمیلکت لے کرکوں میں سے کسی ایک لے کرک کا جیون پریچے دیجئے ایوم ان کی کسی ایک رچنا کا نام لکھئے ایسے کبھی کے بھی انسار پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا ہے جیون پریچے جو پوچھ جاتا چاہے لے کرک کا ہویا چاک کا ہویا یو پی بورڈ میں تین نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے یو پی بورڈ اگزام کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو آر بی ایسی کا جو بورڈ ہوتا ہے ان کی راجستان جو بورڈ ہوتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے جیون پریچے سے کی نمیلکت رچناکاروں کا سنچیپت پریچے لکھی ہے ٹھیک ہے اور یہ چار انگ کا وہاں پر پوچھا جاتا ہے ان کی چار نمبر کا وہاں پر آتا ہے دو دو نمبر کے دو جیون پریچے پوچھ جاتے ایک لیکھ کا ایک قوی کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایچ بی ایسی بورڈ میں بھی جیون پریچے پوچھا جاتا ہے اور وہاں پر بھی جو ہے چھ انگ کا جیون پریچے پوچھا جاتا ہے اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو سبھی بورڈ اگزام کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ چاہ آپ کا کوئی سا بھی بورڈ اگزام ہو بکوز جیون پریچے جو ہوتے ہیں سبھی بورڈ اگزام آتے ہیں کسی میں تین نمبر کا آتا کسی میں چار نمبر کے آتے ہیں کسی میں چھ نمبر کا آتے ہیں کسی میں پانچ نمبر کے آتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے یہ ویڈیو آپ سبھی بورڈ اگزام کے لیے جتنے بھی جو یو پی بورڈ کا ہویا چاہ بھی دھارتی چاہ ایچ بی ایسی بورڈ اگزام کو بھی دھارتی یا پھر جو راجستان بورڈ اگزام کا ہوا بھی دھارتی سبھی بورڈ اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس جیون پریچے کو شروع کرتے ہیں یہ ہیں جیون پریچے سمیترا نندن پنت جی کا جو بہت ہی امپورٹنٹ جیون پریچے سب سے پہلے ہم اس کا جیون پریچے پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس کی پرمک رچنائے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ساہت ایک پریچے لیکن شروعات ہم اس کا جیون پریچے پڑھیں گے مہا قوی سمیترا نندن پنت ہندی ساہت کے چھایا واد کے چار پرمک قویوں میں سے ایک ہیں یعنی کہ جو مہا قوی سمیترہ نندر پند جیہنچو چھایا واد کے چار مہتپنوں قوی ہیں چار ایمپورٹینٹ قوی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک قوی کون ہے سمیترہ نندر پندے ان قویوں میں سے ایک مہتپن قوی ہیں اور چھایا واد کے چار قوی کون کون سے جیسے کی جیسنکر پرساد اس کے بعد سوری کان ترپاٹھی نرالا اس کے بعد مہادی ورما اور چوتھا یہ خود ہے ان کا جنم بیس مئی سن انیس سو عیسوی کو کوسانی نامک گاؤں میں ہوا تھا یعنی ان کا جو جنم ہے بیس مئی کو ہوا تھا اور سن انیس سو عیسوی کو کوسانی نامک گاؤں ہیں وہاں پر ان کا جنم ہوا تھا سمیترہ نندر پند جی کا ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اس کے بعد آگے ہیں ان کے پتا کا نام گنگا دت جبکی ماتا کا نام سرسوتی دیوی تھا یعنی اس کے جو پتا کا نام یعنی ان کے فادر کا نام جو تھا وہ تھا گنگا دت کیا تھا گنگا دت جبکی ان کی ماتا کا نام یعنی اس کی مدر کا نام تھا سرسوتی دیوی تھا اس کی ماتا کا نام اس کے بعد جنم کے چھ گھنٹے بعد ہی ان کی ماتا کا ندھن ہو گیا تھا یعنی جب جنم اس نے لیا اس کے چھ گھنٹے بعد اس کی جو ماتا جو تھی سرسوتی دیوی ان کا نیدن ہو گئے ان کی مرتیو ہو گئی ان کا لالن پالن ان کی دادی نے کیا یعنی ان کا جو لالن پالن ہے اس کا جو پالن پوسن جو ہوتا ہے یعنی ان کا رہن سہن سارا اس کی دادی نے کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے سات ورس کی آئیو میں چوتھی ککچھا میں پڑھتے ہوئے انہوں نے سرو پرثم چھند رچنا کی یعنی جب یہ سات ورس کے تھے اور چوتھی ککچھا میں تھے اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ان کی سرو پرثم جو ہے چھند رچنا کی تھی پنت جی نے جب یہ سات ورس کے تھے اس کے بعد آگے ہے اچھ ککچھا میں پڑھنے کے لیے جب یہ الموڑا آئے تب اپنا نام گسائی دت سے بدل کر سمنترہ نندن پنت رکھا یعنی جب یہ ہائی ایڈیوکیشن کے لیے پڑھنے کے لیے الموڑا وہاں پر آئے تھے تب انہوں نے کیا کر جو ان کا بچپن کا جو نام تھا گسائی دت اس کو بدل کر انہوں نے سمنترہ نندن پنت رکھا کون سا نام رکھا تھا سمنترہ نندن پنت اس نے اپنا نام رکھا گسائی دت کو بدل کر یہ اس کا بچپن کا نام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جولائی انیس انیس ایسی میں الہاباد آئے اور میور سینٹرل کولیج میں پرویش لیا یعنی کیا ہوا سن انیس انیس ایسی میں یہ الہاباد آئے اور وہاں پر جو میور سینٹرل کولیج ہیں جو وہاں پر انہوں نے پرویش لیا یعنی کی داخل لیا اس کولیج میں لیکن سن انیس سو اکیس ایسی میں مہتمہ گاندی کے احوان پر کولیج چھوڑ دیا یعنی سن انیس سو اکیس ایسی میں مہتمہ گاندی کے کہنے پر اس کے احوان پر انہوں نے جو ہے کولیج چھوڑ دیا تھا کس نے چھوڑا تھا پانت جی نے ٹھیک ہے نے اس کے کہنے پر یہ کولیج انہوں نے چھوڑ دیا تھا میور کولیج ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے سن 1968 ایسی میں چی دمبرہ پر ان کو گیان پیٹ پورسکار ملا تھا یعنی 1968 میں جو چی دمبرہ جو اس کی رچنا جو پرکاسی تو ہی تھی اس کے لئے انہیں گیان پیٹ پورسکار بھی ملا تھا اس کے بعد 28 دسمبر سن 1977 کو ان کا نیدھن ہو گیا تھا کب ہوا تھا 28 دسمبر اور سن 1977 کو ان کا نیدھن ہو گیا تھا سمیتر نندن پانت جی کا ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اب یہاں پڑ ہے جو جیون پریچے پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا اب ہم اس کے جو پرمک رچنا یعنی جو ساہیتیق پریچے ان کی طرف چلیں گے یہاں تک اگر آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگی تو ایک تو ویڈیو کو لائک کر دو چلن کو دو سبسکر آئی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو نیکس ٹوپیک ہے وہ ہے پرمک رچنا یا پھر کرتیاں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارا بورڈ اگزام کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بکوج یہ بھی بورڈ اگزام پوچھی جاتے ہیں ان کی کرتیاں اس پرکار ہیں سمیتر نندن پانت کی نمیلکت پرمک رچنا ہے یعنی ان کی بہت ساری پرمک رچنا ہے سمیتر نندن پانت کی جیسے کی میں نے آپ کو نیچے لکھ رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ وین جو انیس سو انیس میں شروع ہوئی اس کے بعد دوسر نمبر پہ گرانتی جو انیس سو بیس میں اس کے بعد پلو انیس سو بیس میں گنجن انیس سو باتیس میں یوگانت انیس سو سینتیس میں اس کے بعد یوگوانی انیس سو اڑتیس میں اس کے بعد جی دمبرہ آدھی یہ اس کی پرمک رچنا ہے دوبارہ پڑیں گے تسلی سے وینہ انیس سو انیس میں شروع ہوئی اس کے بعد گرانتی انیس سو بیس میں شروع ہوئی پلو انیس سو چھبیس میں گنجن 1932 میں اس کے علاوہ نیکسٹ ہے پھر یوگانت 1937 میں اور اس کے بعد یوگوانی 1938 میں اس کے بعد چیدنبرہ آدھی یہ ان کی پرمک رچنائے ہیں سمیترنندر پنتکی اس کے علاوہ ان کی انی رچنائے بھی وہ میں نے نہیں لکھی ہیں امپورٹنٹ رچنائے میں نے اس کی لکھی ہیں اس کے بعد اگلا ٹوپک ہے جو وہ ٹوپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ ہیں ٹوپک ہے ساہیتیق پریچے اور ساہیتیق پریچے بھی ہمارا بورڈ اگزام کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے بکوج یہ بھی بورڈ اگزام میں آتا ہے اور ساہیتیق پریچے اس کا اس پرکار ہے سمیترنندر پنت چھایا وادی یوکے مہان کبھیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں یعنی جتنے بھی جو چھایا وادی جو مہان کبھیوں میں سے ایک کبھی سمیترنندر پنت بھی مانے جاتے ہیں چھایا واد میں سے سات ورس کے علپائیوں سے انہوں نے کبھیتائیں جو ہوتی ہیں رچنائیں جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے لکھنا پارم کر دیا ان کی سرو کر دیتی سات ورس میں ٹھیک ہے سمیترنندر پنت نے ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اس کے بعد آگے ہے پنت جی کا سمپن کاوی ہے آدھونک ساہیت چیتنا کا پرتیک ہے جس میں دھرم درشن نیتکتہ ساماجک سبھی کا سماویس ہے یعنی جو پنت جی کی جو سمپن کاوی ہے جو ٹوٹل کاوی ہے آدھونک ساہیت چیتنا کا ایک پرتیک ہے ٹھیک ہے جس میں دھرم اس کے علاوہ درشن نیتکتہ ساماجک سبھی کا اس میں سماویس ہوتا سبھی کا اس میں سماویس دکھائی دیتا ہے اس کی کاویم اس کے بعد اسے پرکرتی کا سکومار ایوم کومل بھاؤناؤں سے یکت قوی کہا جاتا ہے یعنی سمیترہ نندن پند کو اسے پرکرتی کا سکومار قوی اس کے علاوہ کومل بھاؤناؤں سے یکت قوی کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے سمیترہ نندن پند جی کو ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ آپ کا ساہتک پریچے بھی پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں نے جیون پریچے بھی کمپلیٹ کرا دیا ہے پرمک رچنا ہے جو کرتیاں وہ بھی کمپلیٹ کرا دی ساہتک پریچے بھی میں نے کمپلیٹ کرا دیا ہے پھر بھی آپ کو کسی بات کوئی دکت ہو کوئی پریشان ہو تو آپ کومنٹس کریے میں اس کو ریپلائے دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا اگر آپ نے ادھر جیوان پریچے کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں ان کا لنک مل جائے گا ان جیوان پریچے کی ویڈیو کو آپ جا کر دیکھ سکتے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ جیوان پریچے ہیں اگر یہاں تک آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چلن کو دینا سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیک آنکہ جو گھنٹین اس گھنٹی کو بھی دبا دینا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے گروپ میں شیئر بھی کر دینا ہے اب ویڈیو ہوتی یہاں پر ختم تب تک کیلئے گڑبائے آپ کا دن صبح ہو